اور بالوت سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں تیز بارش کی چلتی نالے میں بہی ہے بولیرو بولیرو میں چھے لوگ سوار تھے دو لوگوں نے پیر کر اپنی جان بچائی ایک لڑکی کا شب جھاڑیوں میں ملا بھسا اب تک تین لوگ لا پتہ ہیں ریسکیو جاری ہے موقع پر بالوت ایس پی پہنچے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے بالوت سے بار میں بہے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے جارہا ہے دراصل بولیرو گاڑی بہ گئی تھی جس میں چھے لوگ سوار تھے تین لوگ لا پتہ بتائے جارہے ہیں اور اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے موقع پر بالوت ایس پی پہنچ گئے ہیں اور ساتھ میں تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو جس گاڑی میں سے یہ سب ہی لوگ بہ گئے تھے ایک لڑکی کا شب ضرور پیر کے نیچے دبا ہوا ملا تو بالوت سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھے لوگ بہے تھے جس میں دو نے اپنی جان بچائی جبکہ سین لوگ اب بھی لا پتہ بتائے جارہے ہیں ریسکیو آپریشن اب بھی چل رہا ہے تو موقع پر بالوت ایس پی بھی پہنچ گئے ہیں موقع کا معاینہ کر رہے ہیں اور ریسکیو آپریشن اب بھی چل رہا ہے تین لوگ اب بھی دھومنے کے لیے باقی ہیں لا پتہ بتائے جارہے ہیں جبکہ دو لوگوں نے پیرکار اپنی جان بچا لی تھی اور تین لوگ اب بھی لا پتہ بتائے جارہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک لڑکی کا شب جھاڑی میں پایا گیا اور دو لوگوں نے اپنی پیرکار جان بچا لی تھی لیکن جبکہ تین لوگ لا پتہ بتائے جارہے ہیں ریسکیو آپریشن ان تین لوگوں کو دھونے کے پریاس کے چلتے کیا جارہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سمتہ سوریندر ہمارے ساتھ پول لائن پر جڑ گئے ہیں سوریند تین لوگ اب بھی لا پتہ بتائے جارہے ہیں ریسکیو آپریشن کس طریقے سے چل رہا ہے موقع پر کون کون موجود ہیں جی سوریندر باروز ایس پی صاحب پہ پہنچت ہے ابھی ایس جی آریس کی تین لوگوں کو پتہ تلاک کیا جارہا ہے لیکن ابھی تک کچھ سورا نہیں دل پایا ہے جاڑیا تو نکاملی بھی ہے وہی بچی کے بھی جھاڑی پہ چھپی ہوئی ملی تھی جس کو بھی نکاملی بہار سکوتا لیکن تین لوگ ابھی بھی ان پہ ریسکیو آپریشن جانے ہیں پانی کا بہار اتنا تین ہے وہاں پہ کہ بہت دور نہیں کم گے ہوں گے تھا کیونکہ وہ ایسی آریس کی ریسکیو ابھی بھی جاہی ہے بہت شکریہ اس مہم جانکاری کے لیے